ہریانہ کے نو میں اسٹی ایف اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مدبھیڑ جانے پوری خبر انصاف کی بات پر نمسکار آپ دیکھ رہے انصاف کی بات اور میں ہوں آپ کے ساتھ پریانکہ چاولہ ہریانہ اسٹی ایف نو پولیس اور دلی سپیشل سیل کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس کی ٹیم نے ہریانہ کے نو سے دو شاپ شوٹرز کو مدبھیڑ کے بعد گرفتار کر لیا ہے دونوں شاپ شوٹرز لارنس پشنوی گینگ کے بتایا جا رہے ہیں فیلال دونوں کو اسپتال میں بڑتی کروایا گیا ہے کیونکہ مدبھیڑ کے دوران دونوں کے پیر میں ایک گولی لگی تھی وہیں ملی جانکاری کے مطابق وشال اور فکالو حال ہی میں رو تک کے ایک دھابے پر ایک سنسنی کیس ہتیا کان کو انجام دے چکا ہے اس نے ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی ہتیا کر دی تھی وہیں بتایا جا رہا ہے کہ آرو پیرا وی موٹا کی نو کے گاؤ پلہ میں رشتداری تھی دونوں بدماش پولیس سے چھپنے کے لیے یہاں آئے تھے جس کے بعد پولیس کو دونوں کا نو میں ہونے کا انپٹ ملا اور سوم وار دیر رات قریب دس وجے پکڑنے پہنچی جس کے بعد یہ انکاؤنٹر ہوا ذرا سنیے جس دوران ان دو اپرادھیوں کے پیر پہ گولی لگ گئی ہے تو فائنلی ابھی انہیں مطلب کابو میں لے لیا گیا ہے ان کے پاس سے دو اسلحے اور تین راؤنڈ کے قریب گولیاں بھی برامد ہوئی ہیں ابھی انہیں نلھڑ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور فائنلی پھر اس کے بعد ان سے ان کے تھوڑا ٹھیک ہونے پہ ان سے اور آگے کی پوچھتاچ کی جائے گی بتادگی گھائل بدماشوں کو پولیس نے اپچار کے لیے نلھڑ میڈیکل کالج میں بھرتی کر آیا ہے ساتھی دونوں آروپیوں سے پولیس نے دو پسٹل اور کچھ زندہ اور کھالی کارٹوز بھی برامد کیے ہیں فیلال نو پولیس دونوں بدماشوں کے خلاف مقدمہ درچ کر آگامی کاروائی میں جڑ چکی ہے دیش کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں صاف کی بات